بیس ورشی نشا جس کی کی شادی کو چار مہینے ہوئے ہیں اس نے باہو فورٹ میں اچانک اپنے گھر میں حاسی لگا کر آتما ہتیا کر لی اس پورے معاملے میں وڈمبنا یہ ہے کہ نشا کی ماتا نشا کی نانی اور نشا کی ساس کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بیٹی بہت خوش تھی آس پاس کے لوگوں نے یہ آروپ لگایا ہے کہ کچھ نہ کچھ بات تو ضرور تھی جو نشا نے آتما ہتیا کر لی وہ لوگ نشا کے لیے انصاف کی مانگ کر رہے ہیں آس پاس کے لوگوں اور یہاں کی سرپنچ نے بھی پولیس کو گوہار لگائی ہے کہ وہ اس پورے معاملے کی جھان مین کرے تاکہ سچ صاحب نے آ سکے کہ کن کارنوں کی وجہ سے بیس ورشی نشا جس کی شادی کو ماتر چار مہینے ہی ہوئے ہیں اس نے آتما ہتیا کی ہے یہ لوگ نشا کے لیے انصاف کی مانگ کر رہے ہیں سوروی کو سوامی نام ہے رات کو ساڑھے تس ویہ فون آئیتا ہے نشا بات ہوئی تھی اسے پوچھا اس نے کھانا کھنا کھالیا ہے میں نے بلہا اس نے بلہا ٹھیک ہے کھالیا کھالوں گی تو ہم نے بھی بات کی ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو ہوا وہ ہمیں نہیں پتا وہ پتا چلنا چاہیے بات کو کیا ہوا تھا پہلے کبھی شکایت کی اس نے کوئی پہلے اسے کوئی بات نہیں ہوئی ایسے تھوڑا موٹر نارمول جگڑا ہوتا تھا لیکن اتنا نہیں تھا چلتا تھا اتنا تو ویسے کوئی بات نہیں ہے چار مینے ہو گیا شادی کو جی میرے نام سونلالے میرے کو پتا نہیں لگا میرے کو میرے کو میرے مور میں کام کر رہا تھا میرے کو پتا لگا جیسے ہی میں پہنچا ہی آگئی اب یہ نہیں پتا میرے کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا لڑکی نے کبھی شکایت کی کبھی نہیں شکایت کی میں نے فون کیا تھا بات کرتے رہتے کوئی شکایت نہیں کی میرے کو کل کوئی بات ہوئی کل بھی بات ہوئی تھی میری بولتا ہے لڑکی بات کو صحیح تھی ٹھیک تھی اس کے بعد بات ہی نہیں ہوئی اب میرے کو صبح پتا لگا کبھی یسے سے بات ہو گئی ملنے آتے دونوں جانے ساتھ آتے ساگوٹری پہ دونوں ساتھ آستے کھیلتے جاتے میں نے کہا کہ نیسا جو رو جائے نہیں ممی میں رکھوں گی وہ گھر بڑا پھر بھی کہتا کہ نیسا رو جائے ماں کے پاس کہ نہیں نہیں آپ رو جاؤ لڑکی میرے صحیح تھی سکھی تھی ان کے گھر کیا نام ہے راج کماری کیا لگتے تھے آپ میں اتتا ہی ہوں مجھے صبح شہر وجہ فون آیا کہ اس کی حالت خراب ہے ہم ہوسپٹل لے گئے یہ نہیں بتایا نونو اس کی دات تو ہی ہوئی یہ رات کی دات تو ہی ہوئی تھی میرے کو سوبے بتایا نونو میں اسی دہ ہوسپٹل آئی ہوں تو راستے میرے کو پتا لگا کس کی دات تو ہوں کیا بجا ہے لڑکی کی ساس اور نانی اور لڑکی کی ماں کو کیا رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوا اب کیا بول سکتے ہیں ہمیں تو یہ ہی ہے بچی کو انساب ملنا چاہیے جو بھی ہوا اس کے ساتھ گلت ہوا یا اس نے خود کیا ایسے سوکھی تو کوئی سوسیٹ کرتا نہیں ہے کوئی نہ کوئی تو ریجن ہے ہی ہے جو اتنی زیبیچاری نے اتنی بات پر وہ کر لی ہے سوسیٹ کر لی ہے ہم تو یہی بولتے ہیں کہ انساب ملنا چاہیے کہ آگے دوسرے کی بیٹیوں کو بھی دوسروں کو من نسیط ملیں آگے ہماری بھی بیٹی ہیں ایسے ستانے انساب نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو یہ تو پھر سب کے دل بڑ جائیں گے آج ایک نے سوسیٹ کر لی ہے اوچھ تو پرابلم تھی میں کرتی ہوں کوئی تو پرابلم تھی کہ اس نے سوسائیڈ کیا میں کچھ بھی نہیں ہم نیبر ہیں پڑوسی ہیں میں مسلم ہوں مریم نام ہے میرا مالا بھی مجھے نکنے میرا گھر کا کچھ تو پرابلم تھی اس نے سوسائیڈ کیا ایسے تو کوئی مرتا نہیں ہے ہم سکھی ہیں ہم کیوں نہیں آتمہ تیہ کر رہے ہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے گھر میں اس لیے اتنا ڈیڈ ڈیڈنگ پہ جب انسان آتا ہے تو یہ قدم اٹھاتا ہے خوشی میں کوئی اٹھاتا یہ بات ہے کہ اس نے اپنے گھر میں کوئی پرابلم شیئر نہیں کی ہوگی ماں کو پتا ہے کہ سکھی ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے سوسرال والے بھی اپنی جگہ صحیح ہیں مگر کچھ تھا وہ سامنے آنا چاہیے ٹھیک ہے وہ انصاف ہونا چاہیے وہ سامنے آنا چاہیے ہماری یہ پیلے بس شارٹ کر لیں سر ہم مانگ کیا رہے ہیں کہ ہم انصاف مانگ رہے ہیں یہ جو بچی ہے چار مینے کی شادی ہوئی ہے تو چار مینے کے بعد بچی سوسرال کر رہی ہے یہ سب ہی بتا رہے ہیں کہ سوسرال کیوں ہوا ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ اتنی بچی اپنی جان کو ایک دم ختم کرنے کے لیے اس نے مائنڈ بنایا سوچ بنائی کہ اس حد تک یہ کوئی آسی مر جاتا ہے کیا بات تھی اگر رات کو کوئی تکلیف تھی تو پیرنٹس دونوں پیرنٹس کوئی کہتے ہیں کہ کوئی دکھ نہیں تھا تو بچی کو کیا دکھتا کیا پرابلم تھی اس کا حل ہونا چاہیے نا جب دونوں پیرنٹس باڑی کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی دکھ نہیں تھا وہ سکھی تھی اگر سکھی تھی تو اس نے سوسرال کیوں کیا بات جے پہنچتے ہیں بات جے آتی ہے کہ اس نے سوسرال کیوں کیا کس وجہ سے کیا کیا تھا کارن اس کارن کے لیے ہم نے میڈیکل ہسپیٹل میں پہنچے ہوئے ہیں ہمارے کرتی میڈم جی رات سے ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہیں سوا سے بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں آ کر چھے وزے کی میڈم جی ادھر بیٹھی ہوئی ہیں بار بار وہ بھی کوششن اٹھا رہی تھی کہ یہ سوسرال جو ہو رہا ہے تو یہ سوچ بن رہی ہے یہ پیرنٹس باڑی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچی کو کوئی تکلیف نہیں تھا بلکل سکھی تھی تو سوسرال کارن تو کارن اب ڈاکٹر صاحب خود بتا رہیں گے بس ہم انصاف چاہتے ہیں